سر بلہ شاہ کریمہ دستگیرہ شنفہ سلام علی عباده اللذین استفاق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى اللہ من عباده الغلماء صدق اللہ الاولان العظیم وصدق رسوله نبی الامین المکین الكریم ونحن علی والک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سنیم منع رئی اللہ اکبر میزنم دمزبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نع رئی یا غوث عاظم میزنم دمزش احمد رزا خان قطب عالم میزنم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه الکریم ان اللہ وملائکته یسقلونا علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات لائق مبارک باد ہیں آپ تمامی حضرات جو آج کی اس عظیم الشان محفل میں شریک سعادت ہیں آج کی یہ تقریب جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بموقع یومِ ولادت عالی حضرت امام احمد رزا خان فاضلِ برعیلوی حی اور اس کے بانی عاشقِ غوث و خواجہ رزا عاشقِ تاج و شریعہ حضرت حافظ وقاری صادق علی صاحب قبلہ مددلہ العالی و نورانی نے کیا اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے آئی عقیدت و محبت کے ساتھ آقاِ نامدار مدینے کے تاجدار سیدِ ابرار و اخیار حضور احمدِ مجتبع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر والہانا عاشقانا محبتانا انداز میں درودِ پاک کا حدیعہ نشاور کریں پڑھیں باوازِ بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدِ مبارک و سلم صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک تھا جب ناز کرنا احمدِ مختار پر نکتہ چیتے لوگ علمِ سیدِ ابرار پر ہر ولی ہر غوث کو بے دست کو پا سمجھا گیا یا رسول اللہ کہنے پر تفتوہ شرک کا ایک دن اس پر مشیت کو جلالہ ہی گیا میرے آقا کی محبت کا سوالہ ہی گیا صورتِ تسکین کی نکلی دلے سے ماب سے ایک کرن فوٹی اچانک چرخ پہ مہتاب سے اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے امتِ ختم الرسول کا پیشوا کہنے لگے ابرِ رحمت ان کی مرقد پر گھر باری کرے حشر تک شانِ کریمی ناز برداری کرے اور فنا کے بعد بھی باقی ہے شانِ رہبری تیری خدا کی رحمتِ ہو اے امیرِ کاروا تجھ پر حضراتِ گرامی آج دیکھا جا رہا ہے کہ جلسہ کر کے کانفرنس کر کے لوگوں کو تعلیم کے لیے بیدار کیا جا رہا ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے حضراتِ گرامی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ کہ یہ جو راکٹ چل رہی ہے اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے تو آپ ثواب دیں گے کہ امریکہ اور یورپ ہے یہ ٹیوب لائٹ جو چل رہے ہیں اس کا موجد کون ہے تو آپ ثواب دیں گے کہ یہ امریکہ اور یورپ ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ جو الیکٹرانک دور چل رہا ہے اس کا موجد کون ہے تو سب کے زبان پر یہی ہوگا کہ اس کا موجد کوئی اور نہیں امریکہ اور یورپ ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں اور پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ ان سب چیزوں کا تصور کہاں سے آیا تو بلا شباہ سب کے زبان پر یہی ہوگا یہ کہیں اور سے نہیں آیا بلکہ یہ سب صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب عنایت ہے قرآن پاک کا اس لئے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَتَبِمْ وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ کہ کوئی خوشکوٹر نہیں جو قرآن پاک میں موجود نہ ہو حضراتِ گرامی دیکھا یہی جا رہا ہے کہ آج مسلمان تعلیمی معار میں بہت پیچھے چھلا جا رہا ہے ایسا کیوں ہے حضراتِ گرامی صرف اور صرف یہی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے پتائے ہوئے طور طریقے کو فراموش کر دیا ہے آج ہم نے اپنے اسلاف کے تاریخ کو فراموش کر دیا ہے حضراتِ گرامی ہم اپنے اسلاف کے طور طریقے کو دیکھیں ان کی تاریخ کو دیکھیں اے میری قوم تجھے عظمتِ رفتہ کی قسم تجھ میں احساس کی جذباتِ شکستہ کی قسم اور اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے صفحے تہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے حضراتِ گرامی آج کے اس بھیانک دور کو دیکھا جائے تو کہیں ہجاب پر پابندی آئیت کی جا رہی ہے کہیں لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے پابندی آئیت کی جا رہی ہے قربان جائیے اس علاقے کے ایک افکری شخصیت پر کہ انہوں نے اپنے نحیف و ناتوا کمزور بازووں پر اس پیڑا کو اٹھایا اور انہوں نے ایک ایسی ساس سے منصوب کر کے اپنا ادارہ قائم کر دیا کہ اگر اس ذات کا مطالع کرے تو جس کے آچل کو مہمہر میں نہ دیکھا جس کی آچل کو آسمان نہ دیکھا وہ ذات کوئی اور ذات نہیں ہے وہ ذات ہے شہزادی رسول جگر گوشہ اس بطول حضرتِ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کا اللہ امام حسن پر علمی ضرماتے ہیں کہ بے اجازہ جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں اور قدر والے جانتے ہیں قدر شانے اہلِ بائے اور جن کے پردے کا احتمام کرتے ہوئے اللہ جللہ مستحول کریم نے خود اپنے بست قدرت سے ان کی روح کو قبض فرمایا ہے لہذا انہوں نے اس ذات سے منصوب کر کے یہ ادارہ قائم کیا تاکہ بچیاں ان کے کردار کا بھی مطالعہ کریں اور ان کی صیرت کو پڑھیں اور ان کی زندگی کو پڑھ کر کے اپنے عمل میں لائیں انشاءاللہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہوگی ان کی آخرت بھی آب 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 سبان اللہ اور اپنے کالج کا ایک ایسی ساتھ سے منصوب کیا جسے ہم اور آپ امام عشق و محبت سیدی سرکارِ آلہ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاصلِ پریلوی علیہ الرحمت و رسوان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں اللہ فرماتا ہے انما یخش اللہ من عبادِ العلماء کہ بے شک اللہ حصل کرنے والے صرف اللہ کے بندوں میں علماء ہی ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علماء کرام کا ذکر فرمایا حدیث کے اندر خزانے موجود ہیں پتہ کیا چلا کہ جو عالمِ دین ہے اس کے اندر خوفِ خدا ہے علماء کی پہچان ہی یہی ہے کہ ان کے اندر خوفِ خدا ہے اور جس کے اندر خوف خدا نہیں وہ عالم نہیں چاہل ہے بلکہ قرآن فرماتا ہے کہ جس کے اندر خوف خدا ہوگا وہی عالم ہوگا اور جس کے اندر خوف خدا نہیں وہ عالم نہیں چاہل ہے حضراتِ گرامی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء و رفض الانبیاء کے علماء یہ نبیوں کے بارث ہیں اب سراغ غور کیجئے جو علماء کا باعدب ہوگا اس کے دل میں عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگا جو علماء کا باعدب ہوگا اس کے اندر اسلام کے عالم کو اٹھانے کا بھی جذبہ ہوگا اور جو علماء کا گستاق ہوگا میرا ایمان ہے کہ وہ ایک دن اللہ کا بھی منکر ہو جائے گا شانِ مصطفیٰ کا بھی منکر ہو جائے گا حضراتِ گرامی عالم ہونا کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے بلکہ عالم کو اللہ کے بیارِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نبیوں کے بارث ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر پروفیسر کوئی غلطی کرتا ہے اگر کوئی کوئی طاقتر غلطی کرتا ہے تو اسے مسلحِ امامت سے نہیں ہٹایا جاتا ہے اس پر لوگوں کی نظر نہیں ہوتی ہے اور اگر کوئی عالم ایک غلطی کرے تو ہزاروں لوگ اس کے پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ یہ منصب ہی اتنا پاک ہے یہ منصب ہی اتنا بڑا ہے کہ یہ منصب یعنی نبوکہ جو منصب ہوتا ہے یہ بڑا پاک منصب ہوتا ہے یہ بڑا مقدس منصب ہوتا ہے اور مسلح اور ممبر اور امامہ یہ نبیوں کی وراثت ہے اس لیے اللہ کے دارِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء اور عصد الانبیاء کے علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں مزراتِ اکرامی اب سراغور کیجئے آلہ حضرت عصیم البرکہ مجھتتے تینوں مللہ الشاہ امام احمد رسل خان فاضلِ برے لبی بارہ سو بہتر ہجری میں ان کا ولادتِ باسعادت ہوتا ہے یہ وہ بھیانت طور ہے جب آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھِ اقدس پر لوگ مولیاں اتھا رہے تھے گستاخیہ کر رہے تھے تانے دے رہے تھے کوئی یا رسول اللہ گہنے پر شرک کا فتحہ لگا رہا تھا تو کوئی تازیم نبی کو شرک بتا رہا تھا آلہ حضرت نے اعلان کر دیا کہ شرک تھہرے جس میں تازیم نبی اس برے مذہب بلانت کیجئے عوض میں چل جائے بے دینوں کے دل عوض میں چل جائے بے دینوں کے دل اس برے مذہب بلانت کیجئے وآخر دعوان آلی الحمدللہ رب العالمین